السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلص صلات باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی رہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ علماء سے بغیر پوچھے آپ کسی بھی بات کو صحیح نہ سمجھا کریں سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا کریں جب تک کہ علماء سے آپ معلوم نہ کر لیں ایک سوال ہے جو ڈیڑھ مہینے سے تقریباً کافی بار مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کا میں جواب سنڈے کمنٹ باکس میں دے بھی چکا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے ضرورت محسوس ہی کہ اس کو الگ سے کلپ بنا کے اس کا جواب دینا چاہیے تقریباً 20 یا 25 میل میرے پاس آئے ہیں اور سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آج کل پاجامیں پین ٹائپ کے چل رہے ہیں جس میں رمالی نہیں ہوتی ہے جس کو بعض علاقوں میں میانی بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے شلوار بھی آج کل ہائی ٹیک ہوتی چلی جا رہی ہیں تو پہلے زمانے کے ٹائپ نہیں رہے جیسے الگل کٹ کے پجامیں چلتے تھے اسی طرح سے ہر کپڑا بھی آج کل جو پہننے کے ہم لوگوں کے کپڑے وہ بھی ذرا ہائی ٹیک ہوتے چلے جا رہے ہیں تو جن کپڑوں میں رمالی نہیں ہوتی ہے تو کیا ان کپڑوں کو پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے یہ سوال بہت پوچھا گیا ہے اللہ جانے یہ مسئلہ کہاں سے چلائے تو اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جن کو دینی علم ہے لیکن ایسے سوال چلتے ہیں ایسے مسئلے چلتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بعض ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جن کو دینی علم بہت کم ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل کپڑے بھی بہت زیادہ ہائی ٹیک ہوتے چلے جا رہے ہیں گلز کے لوبر بھی آگئے ہیں بوئیس کے لوبر بھی ہیں پجامے پینٹ ٹائپ کے چل رہے ہیں اسی طرح سے خواتین کے بھی کپڑے بہت سارے ایسے ہیں جو پہلے زمانے جیسے نہیں رہے تو اب جن کپڑوں میں رمالی نہیں ہوتی ہے یا بعض علاقوں میں میانی بولا جاتا ہے تو کہ ان سے نماز نہیں ہوگی تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اس کا نماز کے صحیح و غلط ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز کے لیے ضروری ہے پوری باڈی کا کور ہونا اب ڈریس کوئی بھی ہو میانی ہونا نہ ہونا اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ مسئلہ بلا وجہ کا چل رہا ہے کپڑوں سے بدن کا ڈھکا ہونا ضروری ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا اس سے اس کا کوئی تعلق نماز کے صحیح غلط ہونے سے نہیں ہے تو بے فکر رہے ہیں ٹراؤزر اور جو پینٹ ٹائپ کے پجامے نورمل اس کو پینٹ کے نماز ہو جائے گی رمالی کے ہونے نہ ہونے کا نماز کے صحیح غلط ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس مسئلہ کو آپ شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی اور بہنوں تک کی مسئلہ پہنچے تو جو کنفیوزن ہے وہ دور ہو سکے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم